جے سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں سمیہ اندھے کچن میں ہوں سب کو وام بیلکم آج ہماری کچن میں بنے گی آلو میتھی الگ الگ ٹینی کو پکڑ کر ایک ایک پتے کو الگ کرنا کتنا مشکل ہے پھر اسے واش کرنا اس کے اندر سے جو مٹی نکل دی ہے تو باہ جے اچھے طریقے سے میتھی کو واش کیا تین چار بار اور اس کے بعد میں نے دو میڈیم پیاس کٹ لیے تین آلو کٹ لیے اور میں نے پین میں لیے تین بڑے چمچ آل کے چونکہ میتھی تھوڑی سی خوشک ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا آل زیادہ ہی ہو تو میتھی مزے کی بنتی ہے ایس یوشور ہم پیاس براؤن کریں گے لیکن ہم نے میتھی کے لیے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اچھا آلو میتھی کا کمبینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دوپہر کو کھالی تو کھالی اور جب پراتھے کے ٹائم آتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے اس کو بھی پراتھے کے اندر ہی ڈال لیں ہے نا آج ہے 23 اکتوبر اور اتبار کا دین اور موسم ہے کہ چینج ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ایسا لگ رہا ہے جیسے گرمی ہی آنی ہے گرمی کے بعد بھی تو جناب یہ دیکھیں پیاس ہمارے ہو گئے ہے لائٹ براؤن تو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہم نے اسے اچھا سردیوں میں اس طرح کی ڈشز بہت مزے کی لگتی ہیں جیسے ساگ ہو گیا میتھی ہو گئی آلو پالگ گرین ویجیٹیبلز بہت مزے کی لگتی ہیں اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے جناب ون ٹیبل سپون جنگر گالک پیسٹ اس کے بعد اسے ہم براؤن کریں گے اور اس کے بعد دو ٹاماٹر کٹنگ کر کے ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا عمومن ایسا ہوتا ہے لوگ ککنگ کرتے ہوئے بہت گوسب کرتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں کی جاتی میں ہموشی کے ساتھ کام کرو تو کام جلدی ہو جاتا ہے اگر میں باتوں میں لگ جاؤں تو میرا کام بھی ادھورہ رہ جاتا ہے اور بلکہ بہت سی چیزیں سکیپ ہو جاتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے ہموشی سے لگے رو لگے رو لگے رو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک کا اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں حلدی بھی ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں سرخ مرچ بھی ڈال دیں گے نمک ہم اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ میتھی آلریٹی بہت سالٹی ہوتی ہے تو تھوڑا کم ہی رکھیے گا ٹھیک ہو گیا اچھا بعض اوقات کام کرتے کرتے میں نہ اکثر خیالی دنیا میں چلی جاتی ہوں کبھی مجھے سکول یاد آ جاتا ہے کبھی کالیج تو کبھی یونیورسٹی اور پھر یوں ہوتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتے ہوں اور خود ہی آنسر دیتی ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے اتنا کام کر لیا پتہ ہی نہیں چلتا وہ اس لئے کیونکہ میں لیپسنٹ مائنڈ ہوتی ہوں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اچھا اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس کو دوبارہ سے بھونا پھر ہم نے اس کے بعد اس میں آلو ایڈ کر دیئے تو آلو میتھی کا ایک بڑا خوبصورت سا ساتھ ہے تو دونے ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں لہذا آلو تھوڑے زیادہ ہی رکھا کریں میتھی میں اس میں میں نے پھر ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال دیا خوشبو کے لیے بہت مزے کے لگتے ہیں کچھ چیزیں ثابت اچھی لگتی ہیں کچھ چیزیں پاورڈر کی فارم میں لیکن یہاں پہ ہم ثابت رکھیں گے یہ لیچے میں نے اب میتھی بھی اس میں ڈال دی تھوڑی تھوڑی کر کے اور اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالا اس کا اپنا ہی پانی نکلے گا اور اسی میں یہ بنے گی اب آپ اسے لو فریم پہ رکھ کر اپنے بقایا کام سر انجام دے سکتے ہیں جیسے کہ سفائی کر لی کپڑے دھو لیے کپڑے پریس کر لیے سیٹنگز کر لی آئے یہ زندگی میں کتنے کام ہیں ایک زندہ رہنے کے لیے ہمیں کتنے جیتن کرنے پڑتے ہیں اچھا وقتا فوقتا آپ نے اسے چیک کرتے رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے سے لگ جائے اور جلی ہوئی ہنڈی تو بلکل نہیں اچھی لگتی اچھا میں نے اس میں نا 3 سپونز میں نے اس میں یوگرٹ کے ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے نا میتھی تھوڑی سی کڑوی کڑوی لگتی ہے تو اس کی کرواہر تھوڑی سی اس میں دور ہو جاتی ہے دھنگ ڈالنے سے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دی گرین چیلی اب میں بے فکر ہو کے چاہے تو کھیلوں موبائل یوز کروں کام کروں سو جاؤں اچھا لو فلیم پہ چھوڑنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا دیسی کی ایڈ کیا یہ میں ہر ہنڈی میں ڈالتی ہوں دیسی کی تھوڑی سی خوشبو آ جاتی ہے فلیور چینج ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار مکھن بھی ڈال دیتی ہوں لیکن یہاں میرے پاس دیسی کی ایویریبل تھا وہ میں نے ڈال دیا اب اسے میں نے لو فلیم پہ رکھ کے چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں ساست میں چیک بھی کرتی جا رہی ہوں اور انڈ پہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ جناب گرم مسالہ پاؤڈر اور اسے پھر میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ کے چھوڑ دیا اچھے جب اس نے آئل چھوڑ دیا اس میٹو سے یہ پک گیا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا اور بھون لینا ہے آلو چیک کر لینا ہے گل گئے ہیں تو جناب اب یہ کھانے کے لیے تیار ہے فائنل لوک اس کی میں نہیں لے سکی کیونکہ میں اکثر بھول جاتی ہوں رات کو جب عمران آتے ہیں تو پھر میں ڈائریکٹی کھانا لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں پھر مجھے یاد آیا اچانک سے میں نے کہا چلے بنائی لیتیم تھوڑی سی ویڈیو ویسے میں نے نہیں بنائی تھی سوری جاتے جاتے پھر وہی بات میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے اچھے چھے کمنٹس دیں اور بتائیں میں اب کل کیا بناوں آج تو اپنی مرضی سے بنایا تھا پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ